حکومت مزید آٹھ سال تک کہیں نہیں جا رہی سیاسے مخالفین اپنے لیے کوئی اور کام دھون لیں وزیراعظم کی معاملے خصوصی زلفی بخاری نے بڑا دعویٰ کر دیا وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے سمندر پر پاکستانی زلفی بخاری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہیں نہیں جا رہی اور مزید آٹھ سال تک قائم رہے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے عوان کو ایک نیا پاکستان ضرور دیں گے انہوں نے اپوزیشن کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی مخالفین نے اپنے دور حکومت میں ملک کو بے دریکھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا لیکن اب انہیں چاہیے کہ وہ سیاست چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کریں اور آٹھ سال کا عرصہ فارق بیٹھنے کے بجائے کوئی نوکری ڈھونڈ لیں ضرف بخاری نے نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ہمیں باہر بھاگنے کا تانہ دیتے تھے وہ اب خود اپنی اولاد سمیت بیرون ملک جا بیٹھے ہیں اور علاج کا بہانہ بنا کر واپس آنے کا نام نہیں لے رہے مورن خصوصی نے لیگی رہنما خاجہ عاصف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ میرا تمام کاروبار بیرون ملک میں ہے اور مجھے وہاں سے پیسے آتے ہیں لیکن اکامہ ہولڈر خاجہ عاصف کو باہر سے ہر ماہ بیس لاکھ روپے کس بات کے آ رہے ہیں لیکن وہ اس بات کے وضاحت دینے سے مکمل طور پر کاثر ہیں ضرف بخاری کا کہنا تھا کہ دوری شہریت کے مسئلے پر سپریم کورٹ نے ان کے حق میں واضح فیصلہ دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر کبھی وزیر آزم عمران خان نے مجھے برطانوی شہریت ترک کرنے کا کہا تو دیر نہیں لگاؤں گا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کے جن دو معاونے خصوصی نے صیفے دیئے ان کے فیصلے کی وجہ دوری شہریت یا کرپشن نہیں بلکہ غیر ضروری دباؤ تھا